سپیکر صاحب میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا اور اسی موقعے پہ جب میں پہلی بار اس اہوان میں ٹھہر کر بات کر رہا ہوں یہاں پر میں میرے صدر بیرسٹر عصر الدین عویسی صاحب صدر کلہن ملجیس اتحاد المسلمین اور آلی جناب اکبر الدین عویسی صاحب اہوان مخرینا کلہن ملجیس اتحاد المسلمین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور اس اہوان کے ذریعے سے نامپلی کی قیور عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ملجیس اتحاد المسلمین کے نمائندے کو نامپلی سے چھن کر اس اہوان میں بھیجا سپیکر صاحب نامپلی حلقہ نہ ہی نامپلی کے غریب لوگوں کی ایک آس ہے مگر ریاست کے کئی لوگوں کے لیے ایک آس ہے وہاں پر اور وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ چار بڑے ہسپتال ہیں جیسے کہ انیلو فرچرن ہسپٹل مہدی نواز جنگ کینسر ہسپٹل ایریا ہسپٹل نامپلی اور اسی کے ساتھ سروجنی تیوی آئی ہسپٹل اگر آپ ان چار سرکاری اداروں کو دیکھیں گے تو ان چار سرکاری اداروں میں ہر روز خریباً دس ہزار سے زائد غریب لوگ یہاں پہ میڈیکل فیسلیٹیز کے لیے آتے ہیں اور ان چار اداروں کو اور مضبوط کرنا میرے ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس لیے یہاں پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ہر ایک تینوں یہ چاروں اداروں میں مینٹنس کی سخت ضرورت ہے نیلو فر ہسپٹل میں خاص طور سے ون پوائنٹ فائٹ ٹیسلا ایمار آئی سکینر کی بے انتہا ضرورت ہے ویسے ہی نامپلی ایریا ہسپٹل میں ہر ایک ادارے میں کئی ایکوپنٹس کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ کے پاس ایک ڈیٹیل پلان ہے ایم این جے کینسر ہسپٹل ہے اور سروجنی دیوی آئی ہسپٹل میں خاص طور سے ایک آؤٹ پوسٹ اور وہاں کے سیکیریٹی کو ریوائم کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ان چار اداروں پہ فوری طور پہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور ان چار اداروں کو اور بہتر کرنے کے لیے امیڈیٹ ایک میٹنگ کال کی جائے اسی کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب آپ کی اجازت سے ایک واقعہ جو تیرہ نومبر دوہزار تیویس میں ریڈلز علاقے میں ہوا تھا جہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے ایک جگہ کے دس لوگ شہید ہو گئے تھے دس لوگ فوت ہو گئے تھے اور اس وقت کے منسٹر انچار صاحب اور ایم ایڈیو منسٹر جو تھے وہ یہاں پہ کیٹی رامرہ صاحب آکے وہاں پہ پانچ لاکھ روپے کا ان کو ایکس گریشیا آناؤنس کیا گیا تھا جو ابھی تک نہیں دیا گیا ان ایکس گریشیا کے لیے بھی آپ کے طرف سے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ امیڈیٹ طور پہ ان دس لوگوں کو ایکس گریشیا فوری طور پہ دیا جائے اور ان ہسپیٹل اداروں پہ فوری طور پہ ایک میٹنگ کال فور کرتے ہوئے ان کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی جائے شکریہ